مبیشی منڈی منڈی کافی زیادہ جو ہے گرم دیکھنے کو مل رہی ہے بیوپاری کیا کہتے ہیں اور جو خریدار ہیں ان کا کیارت دیمل ہے اور آپ کو منڈی کے جو حالات ہیں وہ بھی دکھائیں گے تو آئیے چلتے ہیں ناظرین گجنوالا کی مبیشی منڈی میں موجود ہیں ایک بیوپاری مارسات موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئے ہیں جو یہ قربانی ہے یہ کتنے کیا ہے اسلام علیکم جی مالیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا نزیر احمان اونٹ کتنے کا ہے ساڑھے تین لاکھ کا بڑا مہنگا ہی اونٹ آپ دے رہے ہیں پھجاب سے مہنگا ملا ہے بہت مہنگا ملا ہے خرچے بہت زیادہ ہیں اتنا ساڑھے تین لاکھ آپ کہہ رہے ہیں اتنی کیا چیز نے کھا لی ہے جو اتنا مہنگا ہے وہ شد بھی مہنگا ہو گیا جانور بھی بجاب میں مہنگا ملا ہے نا بہت خرچے بہت ہے چارہ مہنگا ہو گیا چارہ مہنگا جانور مہنگا ملا ہے کتنے دن ہو گئے آپ کو یہاں آئے دو دن دو دن ہو گئے ہیں تو حکومت نے آپ کو کیا یہاں سوریات فرام کی ہے کچھ بھی نہیں ملا ہے بارش کا جکڑ ملا ہے بس بارش کی وجہ سے کوئی نقصان ہوا کاروبار متاثر ہوا خریدار متاثر ہوئے خریدار کام میں کے زیادہ ہیں کام میں خریدار اگر یہ اس کا فانل ریڈ آپ کیا دیں گے ساڑھے تین لاکھ تو آپ نے بول دی ہے آپ کتنے میں اس کو بیچیں گے تین لاکھ بلکل اگر گنجائش ہو تو تین لاکھ تین لاکھ سے کام نہیں بیچیں گے اس منڈی میں کچھ اور بھی باری محرشت موجود ہیں ان سے جانیں گے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں کتنی لاکھت آئی ہے اس سرچے میں اسلام علیکم جی اسلام کیسے آپ چک تھا آگئے ہیں الحمدللہ شکر اللہ کیا نام ہے آپ کا محمد مسرد محمد مسرد مسرد بھائی کہاں سے آئے ہیں رحیم یار خان سے رحیم یار خان سے ہیں تو یہ اونٹ کتنے کیا یہ اونٹ ہے دس لاکھ کا دس لاکھ کا تیچھے وہ اونٹ دے رہے تھے ساڑھے دین لاکھ کا دس لاکھ کا آپ کیوں دے رہے ہیں اچھا اس کا مکرچہ ہے یہ اوٹ اوٹ کا حساب ہوتا ہے کوئی تکڑا ہوتا ہے کوئی حلکا ہوتا ہے چار لاکھ ہوتا ہے کوئی دو لاکھ ہوتا ہے کوئی سب بھی دس لاکھ ہوتا ہے نہیں دس لاکھ کی ایڈی چیز تسی خواہ لے ہی جیڈی دس لاکھ تسی ریٹ مانگ رہے ہو چھولے خوندن کھیر پیندن مانجدہ کہاں تھا بڑا حساب کتاب ہے بھائی صاحب کجنوالا ہے کہ مویشی منڈی ہے میں نے مویشی منڈی کا وزٹ کی ہے لوگ بڑے کام ہیں حالانکہ جو ریٹ بہت زیادہ ہیں جانوروں کے بیوپارین کا یہی کہنا ہے کہ کافی دور سے ہم آئے ہیں زائر سی بات ہے ان کو کھلانا چارہ کافی زیادہ اس میں جو لاغت لگتی ہے لیکن خریدار اس حوالے سے مارکٹ میں موجود نہیں ہے حالانکہ دیکھیں یہ جی کجنوالا کی مویشی منڈی ہے یہ کیچڑ جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے عبر رحمت برسی ہے لیکن بیوپارین کے لیے زحمت بن چکی ہے کیچڑ ہے کوئی یہاں اتنا زیادہ فضلہ بھی ہے حالانکہ انتظامی کو چاہیے تھا کم از کم ان کو یہاں سہولیات فرام کرتے کیا نام ہے آپ کا عبدہ سمی سمی بھئی کہاں سے تشریف لائے ہیں میں گجنوالا سے آیا ہوں بھئی کیا حالات ہیں مویشی منڈی مہنگی ہے مویشی مل رہے ہیں کے سستے ہیں سر ایک مہنگی ہوتا ہے ایک بہت مہنگی ہے یہ اس سے بھی اوپر ہے اچھا یہ زیادہ مہنگی ہو گئی ہے بہت سے بھی اوپر ہے کتنی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کا ہم نے پوچھا جی دس لاکھ روپے مانگ رہے ہیں اس کا بھی دس لاکھ ہی ہے ادھر ہے جی وہ سات لاکھ ہے اور جو چار پوائن لاکھ ہے وہ بلکل چھوٹے سے ہیں آپ کی کیا کپیسٹی ہے کیا سوچ کیا تھے گھر سے کہ کتنے کی جو ڈیر دو لاکھ کا کام بنجے لیکن اس تک تو ہمیں کوئی چیز نظر ہی نہیں آری فیل وقت تو بڑی قربانی دیں نہیں ہے چھوٹی بڑی بھی دیں گے انشاءاللہ چھوٹی بھی دیں گے آپ کی دیکھیں گے لیکن حالات نہیں لگ رہے فیل وقت نہیں لگ رہے یہ دیکھیں بارش کافی زیادہ ہوئی ہے زاری بات ہے خریداروں کو بھی مشکل ہے انتظامیہ کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے جو گجرام علیہ کی انتظامیہ ہیں انتظامیہ کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ کے سامنے یہ فیل وقت آپ دیکھ سکتے ہیں جی کیچر وگڑا ہے لوگ جو خریدار ہیں ان کے لیے بھی مسئلہ بن رہا ہے جو بپاری بھائی آئے ہیں ان کے لیے بھی مسائل ہیں مسائل تو سب کے لیے ہیں لیکن الحمدللہ پہلے سے کافی بہتر ہے چلیں اچھی بات ہے سر اسلام علیکم جی علیکم شرام کیسے آپ ٹھک ٹھا آگئے ہیں کیا نام ہے آپ کا جی رانہ ندین رانہ صاحب کیا اسٹیمیٹ رکھا تھا کیا ٹارگٹ تھا کہ آپ گھر سے نکلے تھے کہ اتنے میں میں نے یہ خریداری کر کے جانی ہے گھر سے ذہن کیا بنا کے نکلے تھے آپ ہم تو ذہن بنا کے نکلے تھے کہ تقریبا اگر بڑی قربانے پہ آئیں گے تو ڈیڑھ سے دو لاکھ روپیہ تو اونٹ لیں گے تو ڈھائی سے تین لاکھ روپیہ تو یہاں پہ جو صورتحال ہے وہ بالکل چینج ہے اتنی زیادہ منگائی ہے پچھلے سال سے یہ ڈبل سے بھی زیادہ ہے اس کا کریڈٹ آپ کس کو دیتے ہیں یہ یہ اللہ یافظہ ہمارے ملک کا ہے کہ جب تک چیزوں کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا سسٹم ایسے ہی چلے گا تو کیا خریداری کر کے جائیں گے کہ خالی ہاتھ واپس سلے جائیں گے جو حساب لگ رہا ہے جو یہاں پہ جو صورتحال ہے تو ہمارے بجڑ کے مطابق جو ہم نے سوچا وہ نہیں لے کے جائیں گے ہو سکتا آج خالی جائے تو دوبارہ چکر لگا کے کوئی مل جائے تو وہ بڑی بات منڈی کے اندر صورتحال مختلف نظر آ رہی ہے باہر سستی ہیں کہ منڈی میں ٹھیک ہے اوورال جو ہے وہ اس دفعہ بہت مہنگی ہیں ناظرین قربانی کے جانور جو ہیں اوورال مہنگے ہیں خریداروں کو یہی کہنا ہے کہ صورتحال بہت مختلف ہے دس لاکھ کا اونٹ مل رہا ہے بیل کی قیمت کم از کم چار پانچ لاکھ سے وہ کم نہیں دے رہے اب خریدار جو ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ زائیسی بات ہے مالک کائنات اللہ کی راہ میں قربانی دینی ہوتی ہے لیکن جو ہے خریدار کی پہنچ سے باہر ہے اب جو ہے بیوپاری کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہماری لاغت بہت زیادہ ہی ہے آٹو سٹیشن سے آتے ہیں یہاں آکے رہنا کھانا پینا سارے معاملات اسی کے اندر ہوتے ہیں ناظرین گجنوالا مبیشی ونڈی میں ایکسیڈنٹی حادثاتی طور پر گجنوالا کے سینی ترزیہ کار افتخار علی صاحب مرسد موجود ہیں خریداری کرتے ہوئے ہمیں مل گئے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کیا حالات و واقعات ہیں سر پرسٹ و فال تھانکیو سو مچ آپ نے اتنا قیمتی ٹائم دی آپ کو آپ نے ڈسرب کیا کیسے آپ ٹھک ٹھاک ہیں الحمدللہ بلکو ٹھک ٹھاک سر کیا حالات دیکھ رہے ہیں مبیشی منڈی میں خریدار جو ہے وہ پریشان ہے بیوپاری کیا کہہ رہے ہیں اچھا سب سے پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سہولیات کے بارے میں اگاہ کرنا چاہوں گا گجنوالا کی یہ سرکاری طور پر جو ہے وہ تجویز کردہ ہے کہ یہ مبیشی منڈی ہے اور جی ٹی روڈ سے ملکہ ہے یہ اور دوسری بات یہ کہ پوش علاقے بھی قربو جوار میں اس کے جو ہے وہ کافی زیادہ ہیں اور تیسری بات یہ کہ یہاں پر جو انتظامیہ کی جانب سے انتظامات ہیں ان میں کافی ہمیں سہولیات کا فقدان دکھائی دے رہے ہیں اس میں کیونکہ سب سے بڑھ کر جو بیوپاری حضرات جو دور دراز سے آتے ہیں انہیں زیادہ تر مسائل ہوتے ہیں اس کی نیکلیجنسی آپ کس کو گٹھرائیں گے اوویسلی اس میں جلی انتظامیہ کی نیکلیجنسی ہے اس میں دیکھیں نا کہ سہبان ہمیں کم دکھائی دے رہے ہیں دوسرے نمبر پر جو جانوروں کے لیے مویشیوں کے لیے پانی کا انتظامات ہونے چاہیے یہاں پر اس کی بھی کمی ہے اور دوسرا یہ کہ جو بیوپاری حضرات ہیں یا خریدار ہیں جیدر پر سب کچھ نظر آجاتا ہے اب یہ کہ اس کے لیے انتظامیہ کو جلی انتظامیہ کو کوئی ایسا انتظام کرنا چاہیے یہاں پر کوئی ایسی مٹی وافر مقدار میں کوئی کیری ٹائپ ہوتی ہے جی جی اس کا انتظام کرنا چاہیے تاکہ یہ جو جانور ہیں ایک تو انہیں جو ہے وہ آسانی ہو بیٹھنے میں بیپاریوں کو بھی آسانی ہو دوسرے یہ کہ جو خریدار آتے ہیں خریداروں کو بھی آسانی ہو ان کے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام ہو یہاں پر اب گیٹ کے باہر میرا خیال ہے کہ ویکسینیشن سینٹر تو قائم کر دیا گیا لیکن جو زیادہ ضرورت جس امر کی ہے وہ یہ ہے کہ پانی پینے کے لیے سب کے لیے دستیاب ہو پانی کی اتم دستیابی اس کے علاوہ یہاں پر سائبان کی کمی واش روم ہے ادھر واش روم بھی نہیں ہے یہ علمی ہے کہ یہاں پر جب ان کی ادھائیگیاں ہوں گی وہ کروڑوں میں ہوں گی اور یہ ہر سال اسی طرح سے ہوتا ہے اب اگر انتظامیاں نے یہ انتظامات کی ہیں اور ابھی تو آپ ایک منڈی کا وزٹ کر رہے ہیں اگر پورے شہر میں جو حکومت کی جانب سے زل انتظامیاں کی جانب سے جو مقرر کردہ منڈیاں اس میں تقریباً جتنی بھی آپ درجن کے لگ بگ منڈیاں اگر آپ سمجھتے ہیں تو اس میں کروڑوں کی یہ بل جاری ہونے لیکن ہاں اگر جو ریٹس کی بات کی جائے اب آتے ہیں کہ جو خریدار کی کمی ہے یہاں پر اگر ریٹس زیادہ ہیں بپاری اپنا ذکر کرتے ہیں کہ جی یہاں پر جو ہے وہ انہیں ایک تو سولیات کا فقدان ہونے کی باعث انہیں مہنگے داموں چارہ بھی انہیں خریدنا پڑتا ہے اخراجات ہیں دیگر دودھ راستے یہ لوگ آئے ہوتے ہیں اور دوسرے سوپوں سے آئے ہوتے ہیں یہ بپاری لیکن پچھلے سال کی نسبت اتنی زیادہ مہنگئی ہے جو ہم نے یہاں پر سروے کیا ہے میں خود چکے خریداری کرنے آیا ہوں جو پچھلے سال ڈیڑھ لاک رپے کا دو لاک رپے کا یہ بڑا جانور ہوتا تھا وہ اب جو ہے وہ تقریباً چار ساڑھے چار چھ سات تک بھی ہو رہا ہے یہ میرے اکب میں بھی دیکھا جا سکتا ہے یہ دیو ہیکل جانور ہے ماشاءاللہ جو بپاری اس کا کہنا ہے بیس سے پچیس من اس میں سے گوش نکلنا ہے لیکن اس کا وہ ریٹ ساڑھے سات لاک رپے ڈیمانڈ کر رہا ہے اب اس حساب سے خریدار تو وہیں ہوں گے جو اسے خرید سکتے ہوں گے لیکن جو عام طبقہ ہے سفید پوش طبقہ ہے ان کی خریداری سے یہ بالکل باہر ہے ان کی پہنچ سے دور ہے اور جو چھوٹے بکرے ہیں چھترے ہیں اس حوالے سے ان کی بھی قیمتیں جو ہے وہ پچاس سے سٹارٹ ہو رہی ہیں اور اگر اس طرح سے یہ قیمتیں رہیں یہ لگا شکر ہے کہ عوام خریداری تو بڑھتی ہے خریدار تو آتے رہیں گے یہ بک بھی جائیں گے لوگوں کے پاس بڑا پیسہ ہے بلکل اچھا سر دیکھیں شکایت سل ہونا چاہیے میں نے ہم بھی تک آپ کے نیوز نائنٹی نائن کے توسط سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر نہ تو کوئی شکایت سل ہے نہ کوئی ہمیں سیکیورٹی کے کوئی ایسی انتظامات دکھائی دیتے ہیں چونکہ پچھلے دنوں ایسے واقعات بھی روح نہ آؤ چکے ہیں کہ کچھ یہاں پر فراڈ کے بھی واقعات ہوتے ہیں اور کچھ جانور بھی جو ہے وہ اس حوالے سے یہاں پر چوری ہونے کی بھی اطلاعات موصول ہوتی ہیں لیکن نہ تو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں نہ یہاں پر کوئی ایسی کوئی شکایت سل قائم کیا گیا ہے نہ ان کے لئے کوئی انتظامات ہیں اب خریدار بھی آپ کو اکا دکھا دکھائی دے رہے ہیں خریداروں کی بھی کمی ہیں اور اگر محکمہ محکمہ محکمیات کے مطابق اگر اسی طرح سے بھارشے رہیں تو یہ تو جانور ان کے گل سڑ جائیں گے سہولیات نہ ہونے کے باعث اور دوسرا یہ کہ اب کیا ہے کہ مہنگائی کس کے بس میں ہے کنٹرول کرنا یہ حکومت کے بس میں ہے اگر حکومت کوئی ایسا کوئی پیرامیٹر مقرر کرے کہ اتنے وزن کا جانور اس سے اوپر نہیں ہونا چاہیے تو یہ بیپاری بھی اس چیز پر پابند رہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ قربانی بھی سب لوگ بہت سانی خرید سکتے ہیں اور ہر ایک کی ایکسس میں ہو سکتی ہے موسیقی